لیکن اس نے اپنے ہر ایکسپریمنٹ کی شروعات کی تھی خود کو بدلنے کی ارادے سے اسے عجیب اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دماغ میں اتنی شکتی ہے اس کے گلے کے نیچے کا پورا شریر بے جان ہے صرف ہاتھ کی دو اگلیوں کو چھوڑ کر یقین کرنا مشکل ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کال ڈیلکنیسس سے یعنی اپنے دماغ کی ساری طاقت کو انہی دو اگلیوں میں لا کر چیزوں کو اٹھا سکتا ہے اٹھا سکتا ہے توڑ سکتا ہے پھر بھی کال لگاتار کھوج کر رہا ہے تاکہ وہ اس بون میروں کو پا سکے جو اس کے جسم میں جان ڈال سکے لیکن جب ایک دم الگ ڈینے والا کال انسانوں میں اپنا علاج نہیں پا سکا تب اس نے جانوروں کو چھنا اپنے پریوک کے لئے اور اپنے اور جانوروں کی ڈینے اور خون کو ملا کر ٹیسٹیو بیبیز کی طرح کال نے ایسے کمال کی جیب بنا لیے ہیں جن کی آتمہ کال کی ہے سورت مانو کی لیکن فطرت اور طاقت جانور کی انہیں کال نے نام دیا ہے مانور لیکن کال کوئی ان مانوروں سے بھی وہ بون میروں ابھی تک نہیں مل پایا ہے جس کی اسے تلاش ہے اس کی کوشش اب بھی جاری ہے انیشیئیٹ موسیقی 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 لوگوں کو تھوڑا مرنے دو اور زیادہ ڈرنے دو It's simple science, Gaia لوگوں کی ہمت جتنی نیچے جائے گی ہمارا پروفٹ اتنا اوپر جائے گا ہمارا پروفٹ اتنا اوپر جائے گا کیا کر رہی ہو کارا اگر میری ساری انگلیاں میرا بورا ہاتھ میرا بورا شریر ٹھیک ہوتا تمہیں تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کر سکتا میں تو اب بھی نہیں سوچ پاتی کیسے کر پاتے ہو تم یہ سب کہاں سے آئی ہیں یہ پاورز تم میں کیا راز ہے اس کا آخر اتنی پاورز ہونے کے بااد بھی یہ شریر اس ویلچیر میں کیوں کہہ دیکار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے مجھے چوٹ پہنچائیے وہ سوال پوچھ کر جس کا جواب میں نہیں جانتا اور اب تک اب تک نہیں جان پایا ہوں یہ کیا کر رہے ہو پیٹا اپنی پاورز کا خلط استعمال مت کیا کبھا تمہارے پاست جو طاقت ہے اس سے نقصان مت پہنچاؤ کتنی بار یہ بات کہی ہے میں نے تم سے کال کتنی بار اتنی بار میں نے آپ سے پوچھا ہے ڈائڈ مجھ میں یہ پاورز کیسے آئے میں ایسا کیوں ہوں میں نہیں جانتا بیٹے آپ جھوٹ بولتے رہے ہمیشہ اور اس وقت بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو نہیں بیٹا میرا یقین کرو مجھ میں سٹاپٹ کارل سٹاپٹ کارل سٹاپٹ کارل کارل تب جواب نہیں ملا اتنے سالوں کی ریسرچ اور ایکسپریمنٹس کے بعد اب تک جواب نہیں ملا لیکن میں جانتا ہوں کی سائنس کے پاس وہ جواب ہے اور اس ہی میں میرا علاج ہے اور اس ہی میں میرا علاج ہے مائے کیوں لائز ان دین آنسا ملینز خرچ کر دیئے بیلینز خرچ کر دوں گا ڈاکٹرز ڈاکٹرز نمیبیا میں ہمارے انٹیڈوٹ کی سیل سے کتنی کمائی ہوئی ڈاکٹرز تریہینڈت experئی ملین ڈالرز کنتی اب بھی جان inversion distribute دوڑا سا در اور انسوڑیس ملین ڈالرز and dishes counting ڈر کا بسنس اسی کنٹری چاہیے جہاں کروڑوں کی آبادی ہو اینڈیا یا چائنا چائنا کی آبادی انڈیا سے زیادہ ہے کال لیکن انڈیا میں گاڈز کی آبادی زیادہ ہے اور ان پر لوگوں کا یقین بھی تو دیکھتے ہیں کیا ان کا ایک بھی بھگوان ہمارے ایک وائرس سے انہیں پچا پاتا ہے یا نہیں کال سٹریکر کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد کریش کو آزمانے کی ضرورت پر سکتی ہے ہمارا وائرس اسے بھی آزمالے گا کال لیکن مومبئی میں ہمارے وائرس کا اثر ختم ہونے لگا ہے تم میں سے کسی نے مجھے دھوکا دیا ہے کال کو چیٹ کیا ہے میں نے کہا تھا کہ تس دن سے پہلے وہ انٹی ڈوٹ انڈیا نہیں پہنچنا چاہیے پھر کیسے پہنچا کس نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا کال کیونکہ ہم تو ابھی بھی انٹی ڈوٹ بنا رہے ہیں کبھر میلیا کہ مومبئی کی کسی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے سائنٹسٹ نہیں ہمارے وائرس کا انٹی ڈوٹ بنا لیا ہے وٹ وٹ نانسنس دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ کال کے وائرس کا انٹی ڈوٹ کیسے بنا سکتا ہے میرے وائرس کا انٹی ڈوٹ بن سکتا ہے صرف میرے ڈی این اے سے میرے خون سے تو وہ کسے کیسے کہاں سے مل سکتا ہے میرا خون کسی اور کی نسو میں کسی پیل سکتا ہے کسی 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 ہمارے وائرس کا اثر ختم ہونے لگا ہے تم میں سے کسی نے مجھے دھوکا دیا ہے کال کو چیٹ کیا ہے میں نے کہا تھا کہ تس دن سے پہلے وہ انٹیڈوٹ انڈیا نہیں پہنچنا چاہیے پھر کسی پہنچا کس نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا کار کیونکہ ہم تو ابھی بھی انٹیڈوٹ بنا رہے ہیں کبر میلیا کے مومبئی کی کسی ریسرچ انسٹیٹوٹ کے ایک سائنٹسٹ نہیں ہمارے وائرس کا انٹیڈوٹ بنا لیا ہے what what nonsense دنیا کا کوئی بھی سائنٹسٹ کال کے وائرس کا انٹیڈوٹ کیسے بنا سکتا ہے میرے وائرس کا انٹیڈوٹ بن سکتا ہے صرف میرے ڈی این اے سے میرے خون سے تو وہ کسے کیسے کہاں سے مل سکتا ہے میرا خون ہے کسی اور کی نسوں میں کیسے بے سکتا ہے کیسے کیسے میکن سوال میرے خون فرصہ مہر آمام مہر آنے میں ہو سproblem لانے میں ہو سکتا ہے کوئی تکلیف نہیں تو نیوئی آپ کو کون میکنی ایسا انجان لوگ اور انجان جگہ تراتے ہیں جانتا ہوں تم کال کی دنیا میں ہو میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم بھاگنے کی مارنے کی دیکھو اس حالت میں یہ بھاگنا توڑنا اچھا نہیں ہے تم دونوں کے لئے so please sit down sit یہ کھریش کون ہے who is he میں نہیں جانتی یہ تو جانتی ہو کہ میرے وائرس کا انٹیڈور تمہارے فادر ان لو روہت مہرا نے بنایا اور یہ بھی جانتی ہوں گی کہ کیسے بنایا میں یہ بھی نہیں جانتی لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہر سوال کا جواب تم ہی سے ملے گا سیگو please میری فیملی میرا اسپل موچھے ڈھونڈ رہے ہوگی اور انہیں ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے جو سامنے نہ ہو لیکن تم تو سامنے ہو پریہ موچھے یہاں بھی اور وہاں بھی کیا میں پریہ سے بات کر رہا ہوں یا میری کائی سے مجھے تھوڑا اور وقت تھی ہی گا وقت ہی تو نہیں ہے میرے پاس کل تک یا تو تم مجھے وہ انفرمیشن توکی یا پھر کارل سے اپنے طریقے سے حاصل کرے گا ڈاکٹر سارے پیرامیٹرز نورمل ہیں پیرامیٹرز نورمل پیٹس پرابر پوزیشن میں اور ہیلڈی ہے تو پھر ہی اپنی ماں کے پیٹ میں کیا کر رہا ہے نکالو اسے باہر ابھی لیکن کس لئے کارل میں اس سٹیج پر اس کے دی اے نے میں اپنا دی اے نے انجیک کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کی کیا جینریٹ ہوتا ہے کیونکہ آج تک ہم نے ایسا کوئی ایکسپیرمنٹ کبھی نہیں کیا ہے کسی بھی جانوریاں انسان پر اس کے جنگ لینے سے پہلے جب تک کہ یہ بچہ تین مہینے کا نہیں ہو جاتا نہ تم اسے نکال سکتے ہیں نہ ہی اس پر کوئی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں یہاں تک اس کا ڈین اے ٹیس بھی نہیں کر سکتے کتنا وقت کم سے کم ایک ہفتہ کال صرف سات دنوں میں تمہاری نو مہینوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور شاید میرے کئی سالوں کا انتصار بھی کشنا کارک کل کی کائنات میں ویلکم ڈاکٹر روہت میرا این ام سوری کہ آپ کو اس طرح آپ کی مرضی کی خلاف یہاں لانا پڑا آپ کچھ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے سنگپور گئے تھے تو بتائیے کیا جانا آپ نے یہی کہ انسان کو کبھی عیشور بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کئی سال پہلے ڈاکٹر آرے نے مجھے قید کر کے رکھا تھا سنگپور میں اور اس دوران ڈاکٹر آرے نے مجھ پر ایک عجیب و غریب ایکسپیرمنٹ کیا ڈاکٹر ماثر اگر میرا یہ ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا تو میں ایک نیا روہت مہرہ بنا لوں گا اسی کے خون اسی کے ڈی این اے سے جس میں روہت جیسا ہی دماغ ہوگا روہت جیسی ہی شکتیاں لیکن جو چلے گا میری انگلیوں کے اشاروں پر ڈاکٹر آرے نے میرے ڈینے کا استعمال کر کے ایک بچہ کریٹ بھی کر دیا پر وہ بچہ آپائج نکلا ڈاکٹر آرے نے ڈاکٹر ماثر سے اس بچے کو ختم کر دے نکلے گا پر ڈاکٹر ماثر نے ایسا نہیں کیا اس نے اس بچے کو ایک آنات ہاشرم کے بھار چھوڑ دیا اس کے بعد اس کے بعد اس ابائج بچے کو ایک امیر آدمی نے اڈاپٹ کیا اس کی پرورش کی اس کا مطلب جسے میں اپنے فادر سمجھتا تھا وہ میرے فادر نہیں تھے کیونکہ وہ اپائج بچہ میں ہوں اور آپ آپ میرے پتہ ہیں ہاں 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 آپ مل گئے ہیں مجھے میرے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں اور اب مجھے میرا علاج بھی مل ہی جائے گا بس آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں اپنا بون میرو مجھے دے کر میرے مجھے ہاں 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 دوں گا ہاں 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 تو اگر شرط رکھیں گے تو بہت تکلیف ہوگی آپ کو کیونکہ تب میں آپ کا دی اے نے اس بچے کے بون میں اسے نکالوں گا جو اس وقت پریہ کی پیٹ میں ہے آپ کا گرانچائلڈ میرا گرانچائلڈ وہ تو پہلے ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی زندہ ہے کیونکہ پریہ میرے پاس ہے دیکھیں گے لیکن پریہ تو وہاں جو وہاں ہے وہ پریہ نہیں میری مانور کھایا ہے پریہ کی شکل میں اصلی پریہ تو یہاں سیف ہے اور اس کا بچہ ہیلتھی اس کا بون مہروبی تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اس وقت اس لیے تم جو جاؤ ہمارے ساتھ کر سکتے ہو موسیقی 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 آئی یہ ٹینڈ اب میں اپنے پیروں پہ کڑا ہوں اور آپ کیسا فیل کر رہے ہو کال میں اپنے دیت سے بات کر رہا تھا یہ تو صرف شروعات ہے ابھی تو بہت خون بہانہ ہے مجھے مجھے موسیقی اپنی دنیا میں واپس آ کر اچھا لگ رہا ہے نا کھایا دیکھو کھایا اب کھال سب کا کھال ہے میں انسانیت کو ختم کر کے ایک نئی طاقتور نسل بناوں گا اب یہ دنیا میری ہے ہماری ہوتی لیکن تم نے الگ راستہ چنا میرا یقین توڑ کر میں جانتا تھا کہ یہ کھایا کھرش کو یہاں ضرور لے کر آئے گی اور میں یہی چاہتا تھا موسیقی 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 کرش بہت ضرورت پڑھنے والی ہے ان آسووں کی انہیں بچہ کے رکھو اپنے فادر کے لیے سوری ہمارے فادر کے لیے ہاں ہم بھائی ہیں ایک ہی پتہ کے دو بیٹے فرق صرف اتنا ہے کہ تم پیار کی وجہ سے ہو اور میں دکٹر آریا کے پاگلپن کی وجہ سے یقین نہیں آرہا ہے نا تو ان سے پوچھو میں نے صرف ان کا بون میرو لیا ہے اگر یہ رہا تو دنیا نہیں رہے گی کرشنا ڈاڈ آپ ایک بیٹے سے دوسرا بیٹے کو مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں ای لائک ایٹ آپ یہ چھا میں پوری کروں گا موسیقی 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 تم لوگوں کو جس کی ضرورت تھی جس کی عادت تھی اسے کال نے مار دیا ہے مہ نے کرش کو ختم کر دیا ہے موسیقی میں نے کرش کو امر کر دیا ہے اور اب باری ہے پریہ مہرہ کی سو بریگر ڈو می اسے میرے پاس آنے میں جتنا زیادہ وقت لگے گا میں تم لوگوں کو اتنی ہی زیادہ تکریف پہنچاؤں گا موسیقی کیا کرے ہو بھیکی بھیکی کہاں جا رہے ہو بھیکی پکی ایموشنال فوڈز تم لوگ میرے لئے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہوں ایک انفیریئر ریس جسے میں کبھی بھی مسل سکتا ہوں تو پھر کیسے بچاؤگے اسے اپنی جان دے کر نہیں اس کی جان لے کر چھوٹے سے ہو اور ایسے تیور چھوٹا ہو تو کیا ہوا ہمت پڑی ہونی چاہیے کرش نے کہا تھا کرش تھا کال ہے کرش ایک سوچ ہے جسے کوئی کال نہیں مار سکتا جب تک ہم میں سے ایک بھی رہے گا کرش رہے گا کرش تک ہوں کرشوٹا پہنکھ پھر کہ ہم چاروں ساتھ ہیں ایک پریوار لیکن پہلے کسے ماروں باپ کو یا بچے کو دیکھو اپنے آپ کو تم صرف ایک معمولی انسان ہو ایک عام بیٹا ایک کمزور باپ